آج میں آپ کے بیچ میں ایسا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک جائے گی مریادہ پرشتم بھگوان سری رام کے نام پر کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے نام پر کوئی گھوٹالہ اور بھرستہ چار کرنے کی ہمت کرے گا لیکن جو کابجات میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں وہ کابجات چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر پرونے روپے چمپت رام جی نے چمپت کر دیا ان کا نام چمپت رائے نہیں نٹبر لال ہونا چاہیے پرونے روپے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر کوئی گھوٹالہ اور بھرستہ چار کرنے کا کام کیا مریادہ پرشتم بھگوان سری رام جن کے پرتی کرونے لوگوں کی آستہ ہے جن کے پرتی زدیز کے کرونے ہندووں کی آستہ ہے جن کے نام پر ایک گریب کسان سے لے کے کرمچاری ہو یا فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو سب نے پربوسری رام کا مندر بنانے کے لیے چندہ دیا لیکن انہیں پتا نہیں تھا جس ٹرسٹ میں وہ چندہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی گھوٹالہ اور بھرستہ چار کر لیا جائے گا اور یہ گھوٹالہ کیسے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ آیودیا میں ایک جمین ہے جو گاٹا سنخیہ 243, 244, 246 یہ گاٹا سنخیہ کی جمین جس کی مالیت پانچ کرونہ 80 لاکھ روپے ہے جس کو دو کرونہ روپے میں قسم پاٹھک اور حریص پاٹھک جی سے دو لوگوں نے خریدا جن کا نام تھا سلطان انساری اور روی موہن تیواری روی موہن تیواری اور سلطان انساری نے قسم پاٹھک اور قسم پاٹھک سے دو کرون کی جمین خریدی ساٹا سنخیہ 243, 244, 246 اور اس جمین خرید میں جو سلطان انساری اور روی موہن تیواری نے خریدی اس میں دو گواہ بنے ایک انیل مصرہ جو رام جنم بھومی کے ٹرسٹ کے سدستے ہیں اور دوسرے ریسی کے اس اپادھیا ہے جو آیودھیا کے میئر ہیں یہ دو لوگ اس میں گواہ بنتے ہیں اور یہ جمین جو خریدی گئی وہ خریدی گئی سات بج کے دس منٹ پر سات بج کے دس منٹ پر پانچ کرونہ 80 لاکھ کی مالیت کی جمین سامکو سات بج کے دس منٹ پر دو کرونہ روپے میں کسوم پاٹھک اور حریص پاٹھک کے دوارہ بیچی گئی سلطان انساری اور روی موہن تیواری نے اس کو خریدا اور ٹرسٹ کے میمبر انیل مصرہ اس کے گواہ بنے آیودھیا کے میئر ریسی کے سپادہ اس کے گواہ بنے پانچ منٹ بعد کیا کرشمہ ہوتا ہے ٹھیک پانچ منٹ بعد یہ جو دو کرونہ میں جمین خریدی گئی جس کی مالیت پانچ کرونہ 80 لاکھ ہے وہ جمین رام جنم بھومی ٹرسٹ نے چمپت راجی نے ساڑھے اٹھارہ کرونہ روپے کی خرید لی اور ساڑھے اٹھارہ کرونہ میں سترہ کرونہ روپے آٹی جی ایس کر دیا ربی موہن تیواری اور سلطان انساری سے خریدہ ساڑھے اٹھارہ کرونہ میں خریدہ دو کرونہ کی جمین لگ بھک ساڑھے پانچ لاکھ روپے پراتی سیکنڈ جمین کا دام بڑھ گیا ہندوستان کیا دنیا میں کہیں کوئی اتنی جمین ایک سیکنڈ میں مہنگی نہیں ہوئی ہوگی لیکن رام جنم بھومی پربوسری رام کے نام پر بنے ٹرسٹ میں ایک سیکنڈ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے مہنگی کر کے جمین خریدی گئی ساڑھے اٹھارہ کرونہ روپے میں سالہ ایک چھارہ کروڑ روپے میں اور سترہ کروڑ روپے آٹی جی اس کر دیا گیا اور اس میں بھی مجھے دار بات ہے مجھے دار بات یہ ہے کہ جو انیل مصراجی بائینامہ کرانے میں گواہ تھے جو انیل مصراجی دھیان سے سنیے گا ٹرسٹ کے میمبر جو انیل مصراجی بائینامہ کرانے میں گواہ تھے وہی انیل مصراجی اس جمیم کو ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں بھی گواہ بن گئے جو میئر مہود ہے ریسی کے سپات بھیجی جمین بینامہ میں گواہ تھے وہی ٹرسٹ کے نام پہ خریدنے میں گواہ بن گئے تو میں سمجھتا ہوں آج ان کروڑوں بھرکتوں کو گہری ٹھیس لگی ہوگی آج پربوسری رام کے نام پر بھرگ مندر نرمان کے نام پر جن لوگوں نے چندہ دیا ان کی بھانوں کو گہری چوٹ اور ٹھیس لگی ہوگی کہ جس ٹرسٹ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کروڑوں روپے کا چندہ دیا پربوسری رام کے نام پر وہ ٹرسٹ کے جمعیدار لوگ اس کے پدادکاری کروڑوں روپے کی حیرہ فیری کر رہے ہیں کروڑوں روپے کا بھرستہ چار کر رہے ہیں جو جمین دو کروڑ روپے میں خریدی گئی وہ جمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں پانچ منٹ کے بعد ہی کیسے خرید لی گئی مجھے صاف طور پر کہنا ہے یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے یہ بھاری بھرستہ چار کا معاملہ ہے میں مانگ کرتا ہوں دیس کے پردان منٹری آدھنی نریندر موڈی جی سے میں مانگ کرتا ہوں اس دیس کی سرکار سے تتکال ای ڈی اے اور سی بی آئی کے جریے اس معاملے کی گہن جانچ کر آکے جو اس میں بھرستہ چاری لوگ ہیں ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالیے کیونکہ یہ اس ملک کے کروڑوں رام بھکتوں کی آستھا کا پرسن ہے کروڑوں ان لوگوں کا پرسن ہے جنہوں نے اپنی گاڑھی کمائی کا پیسہ رام مندر کے نرمان کے لیے دیا اور اس میں یہ بھرستہ چار اور گھوٹہ لا کیا گیا اور ایک عجیب بات ہے ایگریمنٹ کا ٹائم اور بینامے کا ٹائم ایگریمنٹ کے اسٹام کا ٹائم اور بینامے کے اسٹام کا ٹائم جو جمین بعد میں ایگریمنٹ ہوئی یعنی بعد میں بیچی گئی ٹرسٹ کو جو بیچی گئی اس کا اسٹام خریدا گیا پانچ بچ کے گیارہ منٹ کو سامکو اور جو جمین پہلے ربی مہن تیواری نے خریدا اس کا اسٹام خریدا گیا پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں ربی مہن تیواری نے جو جمین ہریس پاٹھک سے خریدی اس کا اسٹام تو پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ خریدا گیا لیکن جو ایگریمنٹ ہوا تارے اٹھارہ کروڑ روپے میں اور اس میں سترہ کروڑ روپے پے کر دیا گیا وہ پانچ مجھ کے گیارہ منٹ پہ ہی اس ٹام خرید گیا یعنی جو جمین خریدنی ہے ٹرسٹ کو اس کے لئے پہلے سے اس ٹام خرید لیا گیا اور کسی بھی ٹرسٹ میں جمین خریدنے کے لیے واقاعدہ بورٹ کا پرستاؤ پاریت ہوتا ہے ان کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں پرستاؤ پاریت ہوتا ہے پانچ منٹ میں ہی رام جنم بھومی ٹرسٹ پہ کیسے پرستاؤ پاریت کر لیا اور کیسے جمین خرید دی تو اس لیے میں پھر دھو رہوں گا آدھنی پردان منطری جی آج پورا سچ پربوسری رام کے نام پر گھوٹالے کا پورا سچ اس دیس کی جنتہ کے سامنے آ چکا ہے ان لوگوں کا چہرہ کالا ہو چکا ہے جنہوں نے پربوسری رام کے نام پر چندہ اکٹھا کیا لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے گھوٹالہ اور رست اچار کیا ایڈی سے سی بی آئی سے جاج کر آکے ان لوگوں کی گرفتاری کر آئیے